سبور چوبیس زمین اور اس کی محموری خداون ہی کی ہے جہان اور اس کے باشندے بھی کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سلاووں پر اسے قائم کیا خداون کے پہاڑ پر کون چڑے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے جس نے بتالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی وہ خداون کی طرف سے برکت پائے گا ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت یہی اس کے طالبوں کی پست ہے یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں یعنی یکوب اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے عبدی دروازوں انچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خداون جو کوئی اور قادر ہے خداون جو جنگ میں زور آور ہے اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے عبدی دروازوں ان کو بلند کرو اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خداون وہی جلال کا بادشاہ ہے پاکلام کے پڑے عرصے میں جانے پر خداون کی بلکتہ آمین اب چل رہا ہم مطلب ہے